اسلام مکم فرینڈز میں ہم علیکو کار احمد لائٹنگ لائب یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم نے ایک سائن بورڈ بنائے تھا ہم نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شاید آپ نے بھی اس طرح کا کوئی سائن بورڈ بنوانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے سائن بورڈ کے بارے میں بات کریں یہ آؤٹڈور ہے وارٹر پروف ہے ہائٹ اس کی تین فٹ ہے اور ویٹ اس کی جو ہے وہ پانچ فٹ ہے یہ پانچ بھئی تین فٹ کا سائن بورڈ ہے اور ڈبل سائیڈ ہے دوسری سائیڈ پہ بھی ہے اس سائیڈ پہ بھی ہے لوئے کے فریم میں آپ اس کو آؤٹڈور اور وارٹرپروف کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بارش میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر جونسی الیڈیز یوز ہوئی ہوئی ہیں یا الجندت کے لیے ریڈ اور بیکر سویٹس کے لیے وائٹ اور نیچے جونسی اینڈ فاسٹ فوڈ ہے اس کے لیے گولڈن کلر کی یوز ہوئی ہیں اور بارٹر جونس ہے اس کا میکس کلر کا بنائے ہوئی ہے وائٹ اور گرین کلر کا اس کے اندر اگر ہم فلیشر کی بات کریں تو اس کے اندر ملٹی فلیشر یوز ہوئی ہے جو کبھی بارٹر کو ایک سائیڈ پہ رن کرتا ہے کبھی دوسری سائیڈ پہ رن کرتا ہے اور اندر کی جونسی لکھائی ہے اس کو بھی ایک ایک کر کے لفظ چلاتا ہے پھر ہی کٹھے چلاتا ہے کبھی سلو اور کبھی تیز چلاتا ہے اور اندر کی لکھائی کے جو ان سے لفظ ہیں وہ اس میں سٹل بھی ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس میں جو ان سے فلیشر ہے تھوڑا سا سلو والا یوز کیا ہوئے کہ مطلب جس میں بہت زیادہ تیز تیز بلنک نہ کر رہا ہو اور اس میں صرف ایک ٹائم میں آتا ہے جب تھوڑا سا تیز بلنک کرتا ہے تو اس میں اگر ہم قیمت کی بات کریں تو یہ تقریبا ہمارا پندنہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے سائن بورڈ بنتا ہے آپ نے جس بھی سائز کا بنوانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میری شاپ راول پنڈی میں ہے کالیج روڈ کے اندر ہے میں آپ کو اس کو سائن بورڈ کو آف بھی کر کے چیک کرواتا ہوں کہ آپ یہ آف بھی کر کے دیکھیں پہلے اس کے آپ فنکشن پورے چیک کر لیں پھر اس کے بعد میں اس کو آف بھی کرتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنڈ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کے فنکشن پورے چیک کر لیں اس کے لاسٹ میں ایک فنکشن آتا ہے جس میں یہ پورا سٹیل ہو کے آن آف ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ تو اس کے بعد میں آپ کو اس کو آف کر کے بھی اس کی کرنیشن چیک کر رہتا ہوں اور اس میں بتاتا ہوں ہینگ کرنے کے لیے ہک وغیرہ کنڈے وغیرہ کس جگہ پہ لگے ہمیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جیسے اب اندر کی جنسی ہے لکھائی وہ ہلکی 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 آن آف ہو رہی ہے اور جنسا بارڈر ہے وہ سٹیل ہے اب اس کے بعد بارڈر ہلکا ہلکا آن آف ہوگا اور اندر کی لکھائی جنسی ہے وہ سٹیل ہو جائے گی تو یہ اسی طرح تین دفعہ اپنا جو فنکشن ہے یہ دوراتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے بند کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں بند کر کے کچھ اس طرح کی اس کی لکھ لگ رہی ہے یہ ہینگ کرنے کے لئے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں لوئے کا فریم ہے تو یہ ہک لگے ہوئے ہیں آپ ان ہک کے ساتھ کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ آپ کی جگہ کیوئی ڈیفرنٹ ہے آپ نے کچھ ڈیفرنٹ انداز میں کوئی ہک وغیرہ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہم اس طرح کے بھی اس کے اندر ہک وغیرہ لگا کے دے سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں آف کر کے بھی آپ نے اس کی لکھ دیکھ لی دن میں رات میں آپ اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں دن میں بھی بلکل واضح نظر آئے گا thank you friends اللہ حافظ